بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھیں بے لاغ میں ہوں آپ کا مہزبان ڈاکٹر ارفان آج پاکستان طریقہ انصاف کے کارکن کی ہلاکت کے معاملے میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیر ٹیکر سی ایم پنجاب اور آئی جی پولیس پنجاب دونوں نے آج پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنا جو پائنٹ اپ ویو ہے اس پورے معاملے کو لے کے وہ انہوں نے اس کو سامنے لائیا وہ گاڑی جو زلے شاہ کو لے کے ہسپیٹل گئی اس گاڑی کے بارے میں بھی تفصیلات فرام کی گئیں اور ویڈیوز بھی فرام کی گئیں کہ جو اس گاڑی کا ڈرائیور تھا اور جو اس گاڑی کے اندر بیٹھی دیگر لوگ تھے ان کا پائنٹ اپ ویو بھی سامنے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پی ٹی آئی کے کارکنان جنہیں زمان پارک سے گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا ان کا پائنٹ اپ ویو بھی اس کے اوپر سامنے آیا ہے بہرحال کیونکہ ہر طرف ظاہر اپنی اپنی سٹوری ہے پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے اور کیر ٹیکر گارمنٹ کا اپنا موقف ہے کیر ٹیکر گارمنٹ اپنی طریقے سے اس پوری کہانی کو پیش کر رہی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کا اس کے اوپر اپنا نکتہ نظر ہے بظاہر جو دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کا سلسلہ جاری ہے اور دونوں طرح سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان طریقہ انصاف یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ کسی بھی طرح کیر ٹیکر گارمنٹ کے گلے پڑے اور اسی طرح کیر ٹیکر گارمنٹ یہ چاہتی ہے کہ معاملہ ان کے سر پہ نہ پڑے اور انہوں نے اپنے طور پہ جو جو ان کے پاس ایویڈنس تھے وہ آج انہوں نے سامنے آئے ہیں ایک شارٹ سا جو کلپس ہیں دو تین اس ٹائم تک جو سامنے آئے ہیں جس میں جو ڈرائیور کا کلپ ہے اور ایک دو لوگوں کا شارٹ لی وہ میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین دیکھیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ کل ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سرچیما تھی انہوں نے اس کے اوپر اپنا پورا تفصیلی موقف دیا تھا تو برحل یہ شارٹ سا کلپ دیکھیں اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اگلی صبح جب میں اٹھا میں نے سوشل میڈیا پہ اپنی تصاویر دیکھی اور لوگوں کا رد عمل دیکھا تو میں بہت پریشان ہو گیا اس لحاظ سے پھر میں نے اپنے باس راجر شکیل زمان جو پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ہیں ان کو میں نے یہ ساری بات بتائی اور جی بی سکیورٹی کے دیکٹر بھی ہیں میرے باس ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بینہ نام محسن شاہ ہے اور میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں ہمیں آٹھ مارچ کو زمان پارش سے پولیس میں گرفتار کیا گیا اور ہمیں پورٹرز کی طرف پل کی طرف دے جارے رہے تھے اور لڑکے کو آگیا واشروم وہ واشروم کے بحانے اس نے دوارہ کھولنے کی کوچش کی دوارہ کھولا اور ہم سارے نکل گئے میرے نامہ ملش کے آگیا ہم آٹھ مارچ کو ریلی میں شرکت کے لیے زمان پارا پہنچے اب کچھ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں گرفتار کر رہے گا پیزا بیگ میں بٹھا دیا ہے وقتل وقتل اس طرح ہماری دوست بھی گرفتاروں کے آتے رہے ہیں اس کو جس سائیڈ پر میں بیٹھا تھا اس سائیڈ سے گاڑی لگی تو وہ گر گیا میرے والی طرف پر پھر لوگوں نے ہاتھ دیا کہ روکیں آپ جو اینا یہ بندے کو اٹھانا اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے پھر جہاں زیب اترا اس نے بندے نے ساتھ ہیلپ کر کے رکھا ہے ہم سروس ہسپتال پہنچ گئے سروس میں وہ ہیتی کی گاڑی کھڑی تھی اس سے ہم نے بچھا کہ کوئی سٹریچر یا بندہ رکھنے کے لیے وہ جہاں زیب کے ساتھ لے کے آیا سٹریچر تو جہاں زیب اور وہ اندر لے کے گئے گئے ہیں وہاں پہ دیکھے کہ ڈاکٹر صاحب کو سارا کر کے تو جہاں زیب آگئے ہیں واپس جی ناظرین یہ آپ نے کلپس دیکھے جس میں ڈرائیور بھی کا کلپ بھی ہے اور اسی طرح جو اس گاڑی کے اندر سوار لوگ تھے ان کا کلپ بھی ہے وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ یہ گاڑی اس کو لے کے ہسپیٹل کیسے گئی کیونکہ اس پورے کھیل میں جو بلیک ویگو تھی وہ بڑی ایک سیسپنس تھا اس کے اوپر شکوک و شباد تھے کہ یہ کان سے گاڑی ہے اور کہاں سے آئی اور یہ کیسے لے کے گئی تو برحال وہ جو انویسٹیگیشن ابھی تک جو سامنے آئی ہے اور جو جو گورنمنٹ بتا رہی ہے کہ ہم نے اس گاڑی کو ٹریک کیا تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ راجہ شکیل جو ہے اس کی گاڑی ہے اور راجہ شکیل جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے سینٹرل پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں برحال کیا اس ساری صورتحال کے اوپر ہو سکتا ہے نیوٹرل پائنٹ آف ویو کیا ہے اس کے لیے ہم نے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ انکار اور رینکر پرسن سانا مرزا آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا ٹائم دیا سب سے پہلے میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آج کی نئی ڈیولپمنٹ ہے کیر ٹیکر سی ایم کی پریس کانفرنس اور آئی جی کی پریس کانفرنس اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں آپ کے خیال سے یہ کتنا تسلی بیکش ہے اور پھر آئی جی پولیس آج ان کے گھر بھی گئے ہیں زلی شاہ کے ان کی فیملی سے بھی ملیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پورے کھیل میں بلیم گیم ہے ظاہرہ دونوں طرف کوئی کلیرنس تو نہیں ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر اب تک کی ڈیولپمنٹ کے اندر آپ کیا کومنٹ کر پائیں گی بہت شکریہ ایفان آپ کا دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پریس کانفرنس تو گیو تھی اور ہونی تھی کیونکہ اوویسی یہ ایک پرمننٹ گورنمنٹ نہیں ہے وہاں پر ایک نگران سیٹ اپ ہے اور جو ماضی میں بھی نگران سیٹ اپ رہے ان کے اوپر بڑی انگلیاں ہوتی رہی ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھایا ہے جب پریسی سپنچر کی بات کی جائے یا اس سے پرانے کئی واقعات ہیں لیکن ہر نگران سیٹ اپ کے اوپر آبیس بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ انگلیاں ہوتھاتی رہی ہے تو اگر یہاں پر ایسا ہوتا تو یہ جو گمرتی ایک اور سانے مارڈل تاؤن کی کہانی دہرانہ نہیں چاہتی تھی بھلے اس میں زیادہ ہلاکتیں ہوئی اور اس میں صرف ایک ہوئی ہو تو ابیسی ان کی پوزیشن تھوڑی سی کمزور تھی اور ان کو اس کو کلیر کرنا بڑا ضروری تھا پھر جو سپیکلیشن سوشل میڈیا میں گردش کریں تھی اس سے ابیسی سارے ہوئی ہے جو ہے وہ اس گرمن کے اوپر اوپر اوٹھ رہی تھی لیکن کیونکہ وہ کانٹروورسی ابھی تک سمجھنے سے لوگ کاسر تھے کہ آخر اس شخص کے ساتھ کیا ہوا اور لوگوں کو یہ لگتا تھا کیونکہ جو ویڈیو اس شخص کی پولس ویم جاتے ہوئے دکھائی گئی اس میں بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ بہت پرانی ہے اور وہ اس وقت ہی ہے جب پی ٹی آئی کے لوگ جیل برو تحریک پہ جا رہے تھے کیونکہ اس ویڈیو کا ایڈیٹڈ حصہ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پہ خان صاحب نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا تھا لیکن وہ کمپلیٹ ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو اس کے آگے جو باقی وارڈ سے پڑھ رہے ہیں وہ جیل برو تحریک کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس تحریک کو کامیاب بنائیں گے تو آبیس پی وہ لگ نہیں رہا کہ وہ کن کی ان کی اس ریلی انتخابی مہم گیا وہ اسے دو روز پہلے کہ ان کی انتخابی مہم ہے وہ اس سے متعلقہ تھی لیکن جو بات سی ام صاحب ہی کہہ رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے پورا اس واقعہ کو بیان کیا ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے اس سٹیٹمنٹ کو اس پوری سٹوری کو انڈورز کرے گی اس کو ایکسیپ کرے گی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کے خلاص کوٹس میں بھی جائیں گے اور یہ بات کریں گے کیونکہ آبیس پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ وہ ان کے کارکن رہیں یہ لگ بات ہے کہ خان صاحب نے ان کو کبھی اس قابل نہیں سمجھا کہ ان سے ملتے ان سے بات کرتے ہیں یا ان ان کاکنوں کو جو عرصہ دراز سے وہاں سڑکوں پر ضلیل و خوار ہو رہے انہیں وقت دیتے لیکن ایک لیسن ضرور گین کیا ہے انہوں نے لیکن وہ اس 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 موت کو استعمال ضرور کریں گے اس کو کیا ہے ضرور کریں گے کیونکہ جو بڑے سیاستدان ہوتے ان کے کاکنان اسی طریقے سے روٹوں پر رول کے دنیا سے گزر جاتے ہیں اور آبیسی سیاستی جماعتیں اسی طریقے سے آگے چلتی ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر اس معاملے میں کوئی اور ہی موجود ہے تو اس کو کلیئر ہونا چاہیے اور آبیسی جو حقائق ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ وہ اب شخص واپس تو نہیں آ سکتا لیکن جو پورا جس طریقے سے منیپلیشن ہوئی ہے اور دونوں طرف سے جو بات کی جا رہی ہے اس میں کس کا موقع صحیح ہے یہ موقع سامنے آنا بڑا ضروری ہے اچھا سنہ یہ بتائیے آپ نے ظاہرہ بڑا عرصہ آپ ان چیزوں کو دیکھتی آئی ہیں یہ جو گاڑی کا ڈرائیور ہے جانزیب عمر فرید ہے اور اس طرح سے جو جو جن لوگوں کی ویڈیوز آئی ہیں سامنے تو پولیس کی کسٹڈی میں ہوتے ہوئے ویڈیو بیان جاری کرنے کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے اندر کتنا امکانات ہیں کہ یہ باتیں انہوں نے بالکل بغیر کسی پریشر کے کہیں ہوں گی اور کتنے امکانات ہیں کہ ان سے یہ بات پریشر کے ذریعے کروائی گئی ہوگی آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے یا ان کی جو گفتگو ہے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر سچ کا پیلو کتنا ہے اور اس کو منوپلیٹ کی ساتھ تک کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر آپ کیا میں آپ کو بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ رکھا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں اگر کل بندہ سٹیکمنٹ دے رہا ہے تو میری نظر میں اس میں ابحام ابھی بھی موجود ہو سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے پولیس کیسے کام کرتی یہ پھر آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ اٹھ سے پہلے جب خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور جب اس لڑکی کی ویڈیو بنائی گئی تھی اور سی سی ٹی و گزرات وہاں پہ اور وہ روم میں موجود تھے اور بعد میں سی سی ٹی وی کیاملے کی پوٹے جائیں تو ہمیں پتہ کلا کہ وہ ویڈیو کس طریقے سے بنائی گئی تھی آپ کو بھی یاد ہوگا تو اس لیے اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں اس کے اوپر قویسنز ہوتے ہیں میں نے آپ سے اسی لیے کہا کہ جو سٹیٹمنٹ یا جو بیانیاں اس وقت یہ گرمنٹ رکھ رہی ہے یہ ایک الگ سائی ہے سوری کی اور وہ جو پی ٹی آئی رکھ رہی ہے وہ ایک الگ سائی ہے لیکن جب ان حقائق کوئی خٹا کیا جائے گا اور جب ان کو پراپر یادر اس کے پر کوئی جائی تی بنے یا کوئی کمیتی بنے یا کوئی کورٹ اس میں انتربین کرے کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی نیوٹرل کوئی پیرایا ایسا ہونا چاہیے جس کے چھو ہم یہ اندازہ کر سکیں گے کہ آیا ریال سٹوری کیا تھی آبیسٹی وہ ڈرائیور جو بات کر رہا ہے وہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کے پر یہ رائے دینا کہ وہ جھوڑ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے یہ تو میرے لئے آبیسٹی مشکل ہے لیکن اس کو کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے اس کا تحرہ سے ضرور کر سکتی ہے ہم کوئی جوائنڈ انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں جو اس چیز کا انڈرسٹینڈ کرے کسی اور دوسری تکنیق کے ذریعے کہ آیا اس کے بیان میں کتنی صداقت موجود ہے اور جو سکمسٹانسز سے لیکن ایک پوائنٹ مجھے بڑا عجیب لگا اس کے سٹیٹمنٹ میں بھی کہ اس نے کہا کہ ہم جا رہے تھے کہیں اور ہم ٹرافک میں پھنچ گائیں اور اس دوران اس قسم کے اس کے بفتگی اور اس دوران یہ شخص ہماری گاڑی سے ٹکرا آگیا تو میں خود کیوں کہ پرسنلی ڈرائیو کرتی ہوں مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ اگر ایک گاڑیاں ہیں تو وہ گاڑیاں ویسے ہی بہت سلو سپیڈ سے چلتی ہیں سلو سپیڈ سے چلنے والی گاڑی جو ہے وہ کیسی ایک شخص کو اتنے زور سے ہٹ کر سکتی ہے کہ اس کا پتہ یا وہ جو بھی اس کا آگنٹا ابڈومنل وہ پھڑ گیا وہ اویسی اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی گاڑی بہت ہی تیز رفتاری سے آیا اور آپ کو ہٹ کرے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میڈیکلی میرے لیے مجھے تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آئی لیکن اوپل سی جب اس کو ایکسپورٹ زیادہ دیکھیں گے تو وہ اس کے اوپر زیادہ بہتر کومنٹ کر سکتے ہیں بلکہ یہ بھی ایک میرا خیالہ ہو سکتا ہے کہ اگر جو فورنزک ٹیمیں ہیں وہ جو جائے اکوہ ہے اس کی بھی بڑی ایک امپورٹنس ہوتی ہے کہ جو یہ نومینیٹ کر رہے ہیں جس جگہ کو آئیڈنٹفائی کر رہے ہیں تو وہاں کے اوپر وہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا حادثہ کس طرح ہو سکتا ہے وہاں کی جو سیچویشن کیا تھی روڈ کراسٹ کرنے کے لیے کیا وہاں طریقہ کار ہے کوئی بریج ہے پیدل جا رہا تھا یا کوئی وہاں سے گرنے کا خطرہ تھا یہ سارے فیکٹرز ہیں برحال جن کو دیکھنا چاہیے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو فائنلی اس کے اوپر میرا آخری یہ آپ سے سوال ہے کہ انویسٹیگیشن رپورٹ جو سامنے آنی چاہیے اس کے اندر کن کن پرامیٹرز کو آپ کو لگتا ہے کہ سامنے رکھا جائے تاکہ true story سامنے آئے زیارہ ایک انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے اور وہ بھی ایک special بندہ تھا جس کے کوئی کسی کے ساتھ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اس کی دشمنی تھی کوئی ایسا معاملہ تھا اور جو conspiracies پھر اتنے دنوں جتنی چل رہی ہیں یہ ہماری سٹیٹ کے لیے بھی اور سٹیٹ انسٹیوشن کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے جیسے کہ وہ بہت سی باتیں آ رہی تھی جی بلیک وی گو ڈالا چلیں یہ کم از کم سمجھدار جو بھی لوگ ہیں گورنمنٹ ہے یا کہیں بھی کوئی سٹیک اوڈر انہوں نے ایک اکل مندی تو کی کہ کم سے کم اس ڈالے کو تو پکڑ کے سامنے لے آئے کہ یہ ڈالا کون سا تھا آذر ویس یہ ایک بہت بڑی لوگوں کے پاس ہیں کارکور کے پاس ہی گاڑی نہیں ہوتی کی بات ہے تو آباس یہ تو کوئی مدک کوئی لیگل ایکسپرٹ ہیں لوگوں سے ہو سکتے ہیں وہ اس چیز کے اوپر زیادہ بات کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے ان کے پاس انہوں نے سیف سی پورا ایک ویڈر جور بنایا ہے اس کے حوالے سے ان کے پاس بہت اچھی بائٹ میں فورتج ہو گی جس میں یہ لیچ سکتے ہیں جو میرے لیے کہ وہ شخص جب گاڑی سے تکرایا یا تو اس کی کوئی آئی ویٹنسز ہوں جو دیکھا کہ واقعی انسیڈنٹ ہوا جو درائیور کی بات کو صحیح یا غلط پسکے جو یہ بتا ساتے ہیں کہ آرہا وہ گاڑی واقعی ترافیک میں پسی ہوئی تھی یا وہ کوئی تیز رفتاری سے آئی تھی اور جس کسم کی چوٹے اس کو آئی ہیں آئی دون نو ابھی اس کا جو اس کی فرنسک جو ٹیسٹ ہے اس کی باڈی کے وہ کیے گئے نہیں کیے گئے اس کی تصویل ہو گئی ہے لیکن یہ کہ بہت ساتے ایشوز ایسے ہیں پھر اس کا انہوں نے فردر اس کو ڈگ آؤٹ کیا ہے نہیں کیا اس کا کس کسم کی اس کی انجنیز آئی ہیں وہ ریپورٹ تو آئی ہیں لیکن کیا وہ ریپورٹ انہوں نے صرف ایک جگہ سے کروائی ہے کیونکہ ڈاکٹر یاسمی ناشت صاحبہ نے جس طرح خان صاحب کے ساتھ پریس بریفنگ ہوئی اور انہوں نے اسے بات کیا مجھے لگتا ہے کہ اس کیسن کی جو افیرز ہوتے ہیں اس میں آپ کو پروپر فرنسک ایکسپرٹ چاہیے ہوتے ہیں جو غالبان یاسمی ناشت صاحبہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کیس کو آپ کو لیگلی پروسیدر کے طور پر اس کو کلتر کرنا چاہیے بجائے سے کہ آپ اس کو سنسٹی کے طور پر ایزا کارکون اس کو ہندل کرے اگر حقائق سامنے آجئے تو آبیسٹی وہ پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہوگا اور اسپیشلی اس گارمنٹ کے لیے صورت میں بہتر ہوگا تو مجھے نہیں رکھتا کہ ان کو اس بھی جلد بازی کرنی چاہیے اور جو بھی اس کی افیکٹس ہوں وہ اس کو لوگوں کے سامنے ضرور لانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اور اس میں جو انہوں نے ایک وہ کی ہے نا اس واقعے کی ساری اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ کافی زیادہ تعداد میں کافی سارے کیمرے شمرے اس روٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور وہ سارے انہوں نے ٹریک کیے اور وہ ایک رپورٹ ہے جس میں یہ ٹائملی سارا دکھا رہے ہیں کہ جی اتنے بجے گاڑی انٹر ہوتی ہے میں دو تین چیزیں اس کی آپ سے شیئر بھی کر دیتا ہوں بلکہ جس جو میرے پاس رپورٹ ہے اس میں وہ پورا اس کا ایک ٹائملائن وہ دکھا رہے ہیں کہ جی اتنے بجے گاڑی یہاں ہے بہرحال اس کو مزید آپ کی بات درست ہے کہ بڑا طریقے سے اور ٹیکنیکلی دیکھنا ہوگا آخری سوال کی طرف آتے ہیں آپ کیا دیکھ رہی ہیں آج سی ایم پنجاب نے کہا کہ تریسے اپریل کو الیکشنز ہو رہے ہیں تو ایک میتھ یہ بھی ہے ایک مسکنسپشن کہہ لیں یہ بھی ہے کہ ابھی تک کیونکہ کے پی کے انتخابات کی بھی تاریخ نہیں آسکی تو اب کیا پنجاب میں تیسے اپریل کو ہو جائیں گے پھر کے پی میں کب ہوں گے پھر جنرل الیکشنز ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں دیکھیں یہ بڑا دلست ہے کیونکہ کچھ عرصے پہلے ہمارے نگران سی ایم صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے تو جب کہا جائے گا تو میں الیکشن کروا دوں گا تو اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو پھر سیکیورٹی وسائل پیسہ یہ سب چیزیں بھی ہمارے پاس اگلے بل ہوتے ہیں جب ان سے آئی پیل کے لیے پیسوں کی بات کی گئی تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آئی پیل کے لیے دینے کے لیے جو ان کو لائٹس لینی تھی وہ ان کو ریٹ آؤٹ کرنی تھی اور اس کے لیے ان کو کرونا روپے چاہیے تھے تو اس کے لیے انہوں نے ہاتھ کڑے کر دیئے جم آپ کو پھر ایک مثال دے رہی ہوں تو اگر یہ محسن لکمی صاحب یہ کہیں میں تو ہم کروا دیں گے تو میرے خیال سے یہ بات درست نہیں ہے اگر آپ اس میٹنگ کو اگر آپ نے اس کے پوائنٹس پڑے ہو جو الیکشن کمیشن میں ہوئی ہے تو اس میں تین آپ کی سیکیورٹی ایجنسیاں بیٹھی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اصل وقت عام انتخابات نہیں کروائے جائیں اس کے لیے کم از کم تین سے چار مہینے کا وقت ہمیں چاہیے کیونکہ دونوں صوبوں میں پر جو اس سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ اس وقت انتخائی خراب ہے اور اس لائپ الیکشن کروانا درست نہیں ہوگا تو آپ مجھ بتائیں کہ بدایر کہنی خود ہم کہہ رہے ہیں کہ تین ساکریل کو الیکشن ہوں گے لیکن میں ہر پلیکسورم پر بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے تین ساکریل کو بھی الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے ہیں اور کی فی کیونی بھی الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے ہیں تو یہ ایک دیوانے کا خواب برούДہ ہو سکتا ہے لیکن ریالیٹی پریکٹیکل گراؤنز کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن تین ساکریل کو بھی ہو سکیں گے ٹھیک بہت بہت شکریہ سانہ مرزا آپ کے قیمتی وقت کا ناظرین ہم نے تفصیل سے اس پوری بات کے اوپر گفتگو کی کہ یہ جو موجودہ سنیریو ہے اور جس بالخصوص یہ جو پی ٹی آئی کے کارکن کا جو کہ ان کی حلاقت کا اس کی جو جان کی بازی ہار گیا اس کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ میٹس گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بڑا ایک الگ طریقے سے بیعث ہو رہی تھی تو بڑا اچھا ہوا کہ کم از کم اس کے اوپ پاکستان طریقہ انصاف اپنا موقف رکھتی ہے انہوں نے اپنے موقف میں حکومت کو پولیس کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے دوسری طرف آج گورنمنٹ کا موقف آگیا لیکن تیسری طرف ایک اور ایسی سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھی ٹیمز بھی موجود ہیں جو اس کو ایک چوتھا رنگ دینے کی کوشش کر رہی تھی جس میں وہ ریاستیداروں کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہی تھی اور جو بلیک ویگو جو انہیں لے کے سروس ہاسپیٹل گئی اس کو مشکوک دکھایا جا ر ہیں یا جو آج کی پریس کانفرنس ہے پریس بریفنگ ہے اس کا ایک جو مصبت پہلو ہے کہ وہ جو ایک تیسری کنسپیریسی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ ویگو ڈالا کس کا ہے تو وہ کم از کم کلیر ہوا کہ وہ راجہ شکیل صاحب کا ہے اور وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے تو بہرحال اس کے اندر ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ٹریس ہونے کی ضرورت ہے اور بڑا محتاط طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے کی کیونکہ ایک انسانی جان کا معاملہ ہے اور وہ جان جس کی بھی غلطی کی وجہ سے گئی ہے اسے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے ایک شار سا بریک لیں گے بریک کے بعد پروگرام کے اگلے سے کی طرف بڑھیں گے ہماری ساتھ ناظرین پروگرام کے پہلے اسے میں ہم نے بات کی آج کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب اور آئی جی پنجاب دونوں کی طرف سے بڑی تفصیلی پریس بریفنگ آئی جس میں انہوں نے جو ان کے پاس شوایط تھے وہ مائیہ کی اور بتایا کہ جو واقع ہوا ہے پی ٹی آئی کے ورکر کی لاہور کے اندر جس میں ان کی وہ جان کی واضح ہار گئے اس میں حکومت انوالو نہیں ہے بلکہ وہ ایک روڈ حادثہ ہے اور اس میں وہ سسپیشیس ویگو جس کا ذکر مختلف یوٹیوبرز بھی کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہا تھا وہ ویگو ٹریس آؤٹ کر لی گئی اور جو حکومت کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی اس کے مطابق وہ ویگو پاکستان طریقہ انصاف کے وائس پریزیڈنٹ سنٹرل پنجاب راجہ شکیل کی ہے بہرحال یہ ساری سٹیال کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کیا موقف رکھتی ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما ندیم کریشی صاحب ہیں سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ آپ سے اپنے بھی ظاہرہ آج سی ایم پنجاب کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی اور جو پولیس ایویڈنس لے آئی ہے زلے شاہ کے معاملے کے اوپر وہ بھی آپ کے سامنے سے گزرے ہوں گے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر اب کیا اس کے اندر اب کوئی حبام ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو بیانیا تھا کہ اسے پولیس اٹھا کے لے گئی اور پولیس نے تشدد کر کے مارا یا کسی بھی اور لوگوں کے اوپر الزام لگا جا رہا تھا اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا چیزیں کلیر ہو گئی ہیں یا ابھی بھی کچھ ڈاؤٹس باقی ہیں اب بسم اللہ خوانے رہی دیکھیں جو پریس کانفرنس میں نے آج سی ایم پنجاب کی اور آجی صاحب کی اور دیگر لوگوں کی دیکھی مجھے تو وہ علی فلی اللہ کی کہانی سے زیادہ کچھ نظر نہیں آیا اس میں حیران کل بات ہے یہ پہلی بار دیکھا جیا کہ کسی پریس کانفرنس میں کبھی سی ایم پنجاب مائک پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کبھی وہ مائکوں کے ہاتھ سے آئی جی پنجاب سب لے رہے ہیں ایم پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو بڑے اہم سوال ہے جس میں سب سے اہم سوال کہ جب اس کو گرسار کیا گیا تو پریزنر وین میں وہ بلکل تھی پیٹھا ہوا تھا مرحوم ذلہ شاہ اللہ تعالیٰ کو کہی کے رحمت کرے اس کے والدین کو سب سے دے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کسی شخص نے جسے جنرلس پاں بیتے میں تھے ایم پر بات کرنے کیا کہ اگر یہ ایک حادثہ تھا تو یہ چھے دن کے مانا کو پتا چلا ہے اتنے بڑے لیول پہ جب یو اینلو تک ایک بات چلی کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے اور پاکستان کے سیاسی نظام پہ دموکرٹی کے نظام پر ایک کچھن مارک لا گیا کہ آپ اپنی اپنی ورکرز کو ان کی جان تک لینے پر تیار ہوئے ہوئے ہیں اور یہ کوئی پینا واقعہ نہیں ہے پچیس مئی کو اس سے زیادہ خوفنات واقعہ اچھا سر میں صرف ایک ندیم صاحب سوال اٹ کروں گا پھر آپ تا کے تسلی سے اس کا جواب دیں لوگوں کی ویڈیوز آئی ہیں ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری گاڑی سے آدسہ ہوا ہم آسپیٹل لے کے گئے تو وہ جو گاڑی ٹریس ہوئی ہوئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ انہیں لے کے گئے اور سرویسز آسپیٹل میں چھوڑ کے آئے یہ کہانی کیا ہے پھر اس کے اوپر آپ نے انٹرا پارٹی کو اس کے اوپر چیک آؤٹ کیا اس معاملے کو کہ یہ جن کی گاڑی بتائی جا رہی ہے جن کا وہ کلپ وغیرہ بھی وائرل ہو رہا ہے ان کا راجہ شکیل جو ہیں تو یہ اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کو پی ٹی آئی نے اس معاملے کو پروب کیا کہ یہ کیا ہے اور ان بیانات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو جانزیب کا بیان ہے جو دوسرے جو دو لوگ ہیں ان کا بیان ہے دوسرے پوری حکومتی مشینری جب ایک اندون آگ واقع کو کوئی اور جانے دینے کی کوشش کرے گی تو بہت سارے اس طرح کی ویڈیو سامنے آ سکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف بھی ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے بڑا اہم کسٹن یہ ہے کہ کس شخص کو پولیس نے گرفار کیا پولیس کی پریزنر ویلڈے وہ موجود ہے اس نے وہاں سے اپنے گرگر فون کال کی اس کی باقاعدہ پکس بنی ہوئی ہے اس کی باقاعدہ ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ کیسے پھر پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ چلا گیا یہ ایک بہت بڑا پسچن مارک ہے سیکنڈ کیا وجہ تھی کہ ایک شخص جو حادثے میں بگونگا حکومت کے میں اس کو نہیں مانتا میں کٹیگورکلی اس کو بیل کو لنکی سپریس کانفرس کو مستعد کرتا پھر کیا وجہ تھی کہ آپ اس تین سو دو کی اف آئی آر میں عمران خان کو نرزت کر رہے ہیں آپ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ہاں اگر یہ روڈ حادثہ ہے تو پھر اف آئی آر جب حکومت کو پتا ہے کہ یہ روڈ حادثہ ہے تو پھر اف آئی آر کس بیش پہ کر رہے ہیں یہ بیلٹ سوال آپ کا جو پس پانٹم کی رپورٹ آئی ہے روڈ حادثوں میں کسی ایک آر جگہ انجری ہوتی ہے کوئی ہیڈ انجری ہو گئی ہے یا کوئی برین انجری ہو گئی ہے یہاں ٹنٹی سکس انجریہ اس کو گورنمنٹ کا جو میک سی ہے میڈیکو لڈیکل ترٹیل کے وہ دکھا رہا ہے ٹنٹی سکس انجریہ ایک شخص کو ہوتی ہیں وہ چھتی مختلف جگہوں سے انجرڈ ہے تشدود کی نشانات ہیں اس پس پانٹم ریپورٹ میں واضح لکھا گیا ہے کہ اس میں تشدود کیا گیا ہے حادثے کی چوٹ میں اور تشدود کی چوٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اس علی فلی اللہ کی کہانی سے مطمئن ہوں گے یہ اللہ کی عدالت میں اس شخص کا وہ آز نسبتل ایک بھولا بھولا کا نوجوان تھا جو صرف اور صرف عمران خان کے عمران خان کے نظریے کے عشق میں گردار تھا کیا وجہ تھی وہ کس طرح سے پولس کسٹڈی سے پرائیوٹ لوگوں کی کسٹڈی میں چلا گیا یہ تھی اس کا جواب آ جائے جی سب نہیں کہہ سکے دو تین جرلیس نے اس سے قرشن کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم پروب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھئی آپ نے اس کو زمان پارک کے باہر سے ارسٹ کیا اپنی وہن میں بٹھایا اس کو آپ لے گئے ہیں وہاں سے تو وہ کیسے پرائیوٹ لوگوں کے عمر ہو گیا کس طرح سے کچھ بھی سنجریز آگئی کس طرح سے اچھا وہ جو ایک ویڈیو ہے جس میں شاید پی ٹی آئی کا ہی کوئی کارکن ہے محسن شاہ خود کو بتاتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ جی پریزن وین رکی ایک جگہ پہ اور ہم سارے لوگ اتر گئے بلکہ دو لوگ ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے جو ویڈیو کے اندر دکھائی جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں زمان پارک سے اٹھایا گیا اور ہم سب ساتھ تھے اور ایک جگہ وہ بتاتا ہے کہ وہاں جا کے ہم لوگ سب وین سے اتر گئے اور وین خالی ہو گئی تھی تو یہ بھی ایک بیرل نیریٹیو دیا جا رہا ہے دیکھیں یہ سارے نیریٹیو کل سے کل سے جب انسپریشنی پریشر بیلٹ ہوا جب سوشل میڈیا پہ پاکستان کی سیول سوسائیٹی نے پاکستان کے از پر جو بہت دل مزاج نیوٹرل زین رکھنے والے رحم دل جنرلس ہیں وہ نے ایک پیشن ریز کیا ہم نے تو یہ دیکھا کہ پہلے دن تو جو پاکستان تحریک انصاف کے بغض میں مقتلعہ ہمارے لکھا رہی ہے اور جو ایک خان ایجنڈے پر پوری قوم کو ڈیپ ٹیک کرنے پر لگے ہوئے ہیں وہ تو یہ فرماتے تھے کہ جی تشدد بھی تحریک انصاف میں لوگوں نے کیا مجھے میں نے خود ایک ٹی وی پرائی شو میں دیکھا یہ الزام بھی تھا اب یہ حیرام کل بات ہے کہ جی پولیس نے ان کو گریشت کیا پولیس نے کسی شخص کو جن کو جیل بھرو تحریک میں گرفتار کیا وہ فیاض چوہان ہو وہ شا محمود قریشی ہو وہ مراد اصد عمر ہو وہ مراد اپنا عمر چھیمہ ہو ان کو تو کسی کو رہا نہیں کیا تھا ان کو تو انہوں نے سرٹی فٹی ایٹ آر ساتھ پیزنر وین میں بٹھا در پورے پجاب کے چکر لگوئے تھے یہ اتنا رہم انہی لوگوں پر کیوں آئے ندیم صاحب ایک صرف میں ضرور آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا ظاہر ہے فیکٹس جو وہ سامنے آنے چاہیے کوئی بھی اس کے اندر گلٹی ہے لیکن وہ جو دو ویڈیوز چل رہی ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں خود کو ان کو انویسٹیگیٹ ضرور کریں کیا وہ واقعی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اگر وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو پھر اس کو اس انگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اگر وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں تو پھر دیفنیٹلی وہ اس کو پھر پھر دوسری اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے سر یہ بتائیں کہ جی 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 بتائیں 36 کامرات کی ویڈیوز آج انہوں نے صاحبیوں کو پریک کانفس میں کھا جی ہم دکھائیں گے دکھائیں گے کیا اس پر سے کوئی ایک ویڈیو ایسی ہے کہ پریزنر وینس ان کو ریلیس کرنے کی کوئی ویڈیو آجائیں آج آئی جی پنجاب کا مظہب ہے پولیس بارہ کروڑھ کے صوبے کی پولیس یہ فرمارے ہیں کہ ہم نے 36 مختلف اینگل سے جو ویڈیوز ہیں جو کلپس ہیں وہ آج ہم شیئر کریں گے جنرل کے ساتھ میں تو مہا موجود نہیں تھا لیکن ان چھتیس کامروں کی کسی فٹیج میں یہ نہیں ہے کہ ان کو پریزنر بین سے رہا دیا جا رہا ہے کیسے یہ ممکر ہے پچھلے آج اس واقعے کو چھے روز ہو گیا ہے چھے روز سے اس پر کولم لکھے جا رہے ہیں اس کو یوٹیوب پہ اس کو فیس بک پہ اس کو انسیر اگران پہ ہر جگہ یہ ٹاپ رینڈ ہے کیونکہ پاکستانی رہندل قوم ہے پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ غوف خدا میں مختصر لوگوں کی ہے یہ تو فلسطین میں حادثہ ہو تو ہم لوگ تڑپتے ہیں تو جاں کہ کسی حصے میں حادثہ ہو تو ہم تڑپتے ہیں ایسے ممکن ہے کہ ہم اپنے ملک میں ایک معصوم ایک نسبتاً دھولے بالے نواجوان کی اس طرح بنیمانا اس کی قتل پر تانیستہ اور اس کو اس کو باہر دیے جانے پر ہم لوگ کیسے ایسے ہو سکتاک سوی کے نور کریں گے پریشر بیلٹ ہونے کے بعد آج یہ صورت بنی اور میں کسٹن کر رہا ہوں میں اگر وہاں موجود ہوتا تھا میں کسٹن کرتا آئی جی صاحب تبیہ چھتیز آپ کے پاس کامروں کی فٹیج ہے کیا کوئی ایک فٹیج ہے جس میں سے آپ دکھا رہے ہیں کہ ان کو رہا کیا گیا گیا اس دور میں ممکن ہے دو چار پانچ لوگوں کو اپنا حملہ بنانا کوئی مشکل کا حام ہے یہ مرڈر کیس ہے اس پہ پوری دنیا قرشن کر رہی ہے اس پہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس پہ قرشن ریز کی ہے کہ ایک کیسے کا گورنمنٹ کو کس نے یہ رائٹ دیا کہ جو قائل انتخابات طرف کروانے کے لیے جس کا ایک نکاتی ایک کام ہے ون پوائنٹ اگندا کہ اس نے شفاف انتخابات کا انعقاض کروانا ہے ان کو کس نے یہ رائٹ دیا کہ وہ ایک انتخابی ریلی کو رکے جبکہ اسی وقت لاہور میں حیاء مارچ اور جناب اس پہ خواتین مارچ اور اس پہ سیول سیکریٹریر کے کچھ ملازمین کی ایجیتیشن چل رہی ہے وہ مطلب ون فٹی فور کی والیشن ہر جگہ ہو رہی ہے لیکن تحریک انصاف کی ریلی کو روکنا ہے امران خان کو روکنا ہے امران خان کے لوگوں میں تشدود کرنا ہے اچھا سر تین کی گاڑیوں کو جو جو گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں وہ ویڈیوز کے لوگوں نے خود بنائی ہے یہ اتنا ساتا ہے اتنا ساتا کام ہے ایک بلیس کی سڑک پر ایک لڑکی پر پشدود کر رہا ہے ایک برکر میں پچاس پولیس والوں کی موجود میں اس کے چیرے پر اوکے اور گھوسے اور ڈیوتے مار رہا ہے یہ ساری ویڈیوز کو فیک ہے میں سمجھتا ہوں آج الٹا آج ایک چیز ثابت ہو گیا ہے کہ یہ مرڈر یہ شہادت یہ اس نوجوان کا کلکی ہلاکت یہ اس سرکار کے لیے جو جہاں بیٹھے ہیں بلے سوبے میں بلے مرکز میں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا پلدہ بنے گا یہ دنیا کی زالت میں بھی اور اللہ کی زالت میں بھی ٹھیک ندیم صاحب بلکل یہ آپ کا ظاہر ہے پائنٹ او ویو ہے اور ڈیفنیٹلی پاکستان طریقہ انصاف کا جو اس معاملے کے اوپر سٹانس ہے اس کو وہ اپنی طریقے سے آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں سر یہ بتائیں کہ جو اب آج کی پریس کانفرنس میں ایک چیز جو واضح ہوئی ہے کہ گارمنٹ تیس اپریل کو الیکشن والی جو ابھی تک کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے کچھ کہہ رہے تھے نہیں ہوں گے لیکن آج انہوں نے کہا کہ جی تیس اپریل کو الیکشن ہو رہے ہیں واضح شیڈول بھی آ چکا ہوا ہے تو پی ٹی آئی کی اس حوالے سے کیا تیاری ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آج کیا ٹیکر گارمنٹ نے کہا کہ آپ سیاست کو سیاست کریں لیکن لاشوں کے اوپر سیاست نہ کریں تو ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ شاید پی ٹی آئی ابھی اس طرح سے تیار نہیں ہو پا رہی ٹیکٹس فائنل نہیں ہو رہے انٹرنل رفٹس ہے تو اس وجہ سے پھر اس طرح کی چیزوں کا سارا لے رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے گارمنٹ صاحب تحریک انصاف میں زیرو انٹرنل رفٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک منطق سے لے کے ٹاپ لیڈرشپ سب لوگ عمران خان کے حرق سید لے کے پابل ہیں جو لوگ عمران خان کے حکم پر آج جیلوں میں جا سکتے ہیں جو لوگ عمران خان کے حکم پر ہر طرح کی سوکتے تکلیفیں عذیتیں جھوٹے پرچے فیار مقدمات اور ہر طرح کی تکلیف ورداشت کر سکتے ہیں کیا وہ عمران خان کے ٹکٹ کے ڈیسیزنس کو نہیں مانے کے کوئی دنگی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہندر پرشنر تیاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹس یا اسی کمی ویک میں اناؤنس ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں یہ ساری توجہ پیڈیم کی پارٹیاں یہ جو لوگوں کو خوستہ کر کے لوگوں کو جان سے مار کے لوگوں کو عذیت دے کر وہ عمران خان سے جھوڑ کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو الیکشن کے حوالے سے ابحام پیدا کیا جا رہا ہے الیکشن کو کانٹرورشل بنایا جا رہا ہے بھائی جب تک اس ملک میں دستور کی حکومت ہے الیکشن جنیا کی کوئی طاقت نہیں رو سکتی ایسے مہم لینا ہے کہ کانسٹیشن نے ایک چیز کا تائین کرتا ہو اور ہم فرد باہد اس کو ڈیبیٹ کریں کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے الیکشن ہے تو یہ پارنیمال نظام جمہوریت ہے نا اگر انتخاب ہی نہیں ہے تو پھر ان کو تا حیات بنا دیتے ہیں جو لوگی موصول بیٹے ہوئے جو ایک عبام تھا نا کہ شاید الیکشن نہ ہوں پی ٹی آئی بھی بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے سب کر رہے ہیں تو اب آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں آپ اب سیٹیسفائیڈ ہیں اور جو چل رہا ہے جو اپنے نومینیشن پیپر جمع ہو رہے ہیں باقی پراسس ہے اس سے آپ پی ٹی آئی اب اس کو الیکشن کی طرف جاتا دیکھ رہی ہے بار صاحب ایک چیز بزارش کر دوں آپ کو سب سے پہلے تو جو الیکشن کمیشن نے ڈی آروز آروز اے آروز تائنات کیے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جوڈیشری سے اثران نہیں لیے گئے یہ سب کے سب بول لوگ ہیں جو پنجاب گارمنٹ کی مشہوری کا حصہ ہے یہ بڑی 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 حیران کن بات ہے دوسری بات یہ ہے جو بھی صورت بنے گی ہم ان کا ہر صورت حال میں مقابلہ کریں گے پاکستان کی عوام پنجاب کی عوام امران خان پر فلی ٹرسٹ کیے ہوئے ہیں امران خان ان کی امیدوں کا مرکز ہے ان کی امیدوں کا محور ہے میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں اگر انہوں نے کوئی مہین جو ہی نہ کی جو ان کی ان کی باتوں سے آشکار ہے ان کا خوف ان کا ڈر ان کی بزلی اگر تیس سپریل کو انشاءاللہ جو میں کارسٹیوشنلی دیکھ رہا ہوں وہ ڈراست ہو گیا تو یہ دو تاریخ دورائی جائے گی جو دو آزار آٹھ میں تیرہ گرشن میں تیفاس پارٹی کے ساتھ پنجاب میں ہوا تھا اور اس سے پہلے جو مسلم لیگ کاف کے ساتھ پنجاب میں ہوا تھا ان کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ اب وہی پنجاب میں ہونے جا رہا ہے بہت بہت شکریہ ندیم قیشی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا آپ نے تفصیلی اپنا پوائنٹ او بیو دیا جو پاکستان طریقہ انصاف کے کارکن کی ہلاکت کا معاملہ جس کے اوپر آج گورنمنٹ نے اپنا موقف دیا ہم نے آج کے پروگرام میں ایک تو پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ سینم ارزا تھی جو کہ ایک انیلسٹ ہے انکر ہے انہوں نے اپنی اس کے اوپر ابزرویشنز دیں جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس پہ ان کا جو پائنٹ او بیو تھا اور جو چیزیں جہاں جہاں ایسے لگ رہا تھا کہ جو فیبریکیٹڈ ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوئی جہاں کہیں اس کے حقائق کا ایلیمنٹ سامنے آ رہا تھا اس کے اوپر بھی بات کی اور سیکنڈ میں ہم نے پھر پاکستان طریقہ انصاف کے کچھ رینماؤں سے کوشش کی بات کرنے کی لیکن کیونکہ وہ ایویلیبل نہیں تھے پھر ہم نے ندیم کریشی صاحب کو ریکویسٹ کی اور دو چار لوگوں کو کی تو اس میں ندیم کریشی صاحب ہمیں ایویلیبل ہوئے اور انہوں نے اس پریس کانفرنس کے اوپر اپنا سارا جو نکتہ نظر تھا وہ انہوں نے دیا بیرل آنے والے دنوں میں الیکشنز قریب ہیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے اور ملک میں جو جمہوری نظام ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے آئین کی جو پاسداری ہے یقینی طور پر یہ آئین کی پاسداری کے ساتھ ہی امور مملکت چلیں گے اور اس سے بہتری آئے گی البتہ جو بلیم گیم ہے اور جس طرف جا کے جہاں یہ سسٹم فس گیا ہے ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور اب تو خدا نہ خواستہ اس کے اندر جس طرح تحریک میں لوگوں کا خون شامل ہو رہا ہے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں وہ چاہیے کسی بھی فرکٹر کی وجہ سے جا رہی ہیں یہ خطرناک ہے اور اس کے اوپر جب بات آگے بڑھے گی تو یہ مسائل مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں لہٰذا میں حکمت وقت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی دونوں سے اوپینین میکر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چیزوں کو سیٹل کرنے میں چیزوں کو بہتر کرنے میں اپنا قدار ادا کریں کیونکہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے اپنے مذہبان ڈاکٹری رفان کو اجازت دیجئے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائنگوار